حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عباو اجداد کی ذنیوں کا احوال اسلامی طریق میں ایک عظیم اور سبق اموز مقام رکھتا ہے عباو اجداد قریش کی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں جو عرب کے ممتاز ترین قبائل میں سے تھا اور ان کا نسب حضرت عبراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جا ملتا ہے ان مقدس استیوں کی زندگیاں تقوی کردار دینداری اور خدمت انسانیت سے پرپور تھی ان کی پکیزہ وصاف اور اللہ کردار کی وجہ سے اللہ تعالی نے ان کے گرانے میں اپنے آقلی رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا اس طویل داستار میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عباو اجداد کی عظیم الشان زندگیوں ان کے کردار اور دین کی خاتل ان کی قدمات کا ذکر کریں گے حضرت عبراہیم علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے جنہیں اللہ نے توحید کی تعلیمات کو بلانے کے لئے بھیجا حضرت عبراہیم علیہ السلام کا ایمان مضبوط اور اللہ پر پروسہ بےمثال تھا جب اللہ نے انہیں اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ کی بے ابو گیارہ ورادی میں چھوڑنے کا حکم دیا تو حضرت عبراہیم نے اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ایسا ہی کیا حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مکہ میں ساختالات کا سامنا کیا اور ان کی سبروں سے استقامت کی وجہ سے اللہ نے مکہ کو برکتوں سے نوازا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اسوادی کو عباد کیا اور اپنے والد حضرت عبراہیم علیہ السلام کے ساتھ مل کر کھانا کعبہ کی تعمیر کی کھانا کعبہ کی تعمیر کے دوران حضرت عبراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دعا کی اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے اور ہماری اولاد میں بھی ایسی امت پیدا فرما جو تیری فرما بردار ہو دعا اللہ نے قبول کی اور حضرت پرائیم علیہ السلام کی اولاد میں نبوت کا سلسلہ جاری رہا جو حضرت پمبر صلی اللہ علیہ السلام کی صورت میں مکمل ہوا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیٹے حضرت قیدار نے بھی اپنے والد کی تعلیمات پر عمل کیا اور دین کی خدمت کو ترجیح دی حضرت قیدار کے خاندار نے عرب کے مختلف علاقوں میں ریائش اختیار کی اور اپنی قوم کو ویدانیت کا پیغام دیا حضرت قیدار کی اولاد نے کئی نسلوں تک مکہ مکرمہ کے محقے غریب اپنی رہائش رکی اور دین کی تبلیغ کے ساتھ ساتھ قابائلی معاملات میں بھی عدل والتقوی کا مظاہرہ کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ السلام کے خاندار میں ایک اہم شخصیت کسی بن کلاب تھے جو حضرت کار بن لوی کی اولاد میں سے تھے کسی بن کلاب کی کوہ قریش میں عظیم مقام اصل تھا انہوں نے قریش کو ایک متعدد اور ملزم قبیلہ بنانے میں اہم کردار ادا کیا تھا انہوں نے مکہ مکرمہ میں کھانا کعبہ کے قریب قیام کیا اور حرم کی دیکھ بال اور زائرین کی قدمت کے امور کو منظم کیا کسی نے لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا جس سے مکہ میں قریش کی عزت اور وقار بڑھا ان کی قیالت میں مکہ اور امن سکون کی سلامتی کا مرکز بن گیا کسی بن کلاب نے کھانا کعبہ کے قرب جوار میں اپنے قبیلے کے افلاد کے لیے مکان تمیر کیے تاکہ وہ کھانا کعبہ کی قدمت کو بہتر طریقے سے انجام دے سکیں انہوں نے کھانا کعبہ کی قدمت کو اپنے اور اپنے قاندان کی ذمہ داری کردار دیا اور قریش کے مختلف قبائل کو منظم کر کے ان میں اتفاق اور بہیچارہ قائم کیا کسی بن کلاب کے بعد ان کے بیٹے عبد المناف نے قریش کے قیادت سنبھالی عبد المناف نیائے ذہین اور قابل انسان تھے انہوں نے اپنے والد کے نقشوں کے نمبر چلتے ہوئے مکہ مکرمہ کی ترقی کے لیے کام کیا ان کے دور میں مکہ مکرمہ ایک تجالتی مرکز بن چکا تھا عبد المناف نے قریش کی تجارت کو بین القوامی سطح پر فروغ دیا اور شام یمن اور حبشہ جیسے دور دراز ممالک کے ساتھ تالجی تجالتی تعلقات قائم کی عبد المناف کے دور میں قریش نے تجارت کے شعبے میں ترقی کی اور ان کی حکمت اور برصیرت کے سبب مکہ کے لوگوں کو معاشی طور پر مستحق کرنے میں مدد ملی عبد المناف کی اولاد میں بھی خدمت دین اور اخلاق کا جذبہ پایا جاتا تھا جس نے ان کے بعد قریش کی قیادت کو مضبوط بنایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادہ عزرت عاشم بن عبد المناف قریش کے سلدار اور نہایت باعزت شخصیت تھے ان کا اصل نام عمرو تھا لیکن ان کی سخاوت اور میمان نوازی کی وجہ سے انہیں عاشم کا لقب دیا گیا زیارت کے لئے شام اور یمن کے راستے مطالف کرائے اور قریش کی معیشت کو مضبوط بنایا ان کی سخاوت اور میمان نوازی کا یہ علم تھا کہ خانہ قبہ کی زیارت کے لئے آنے والوں کے لئے خانے پینے کا بنوست یہی کرتے اور قریش کے لوگوں میں ان کا برائت رام تھا حضرت عبد المطلب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادہ تھے اور ان کا اصل نام شہبہ تھا حضرت عبد المطلب نہایت بہاتر آدل اور متوقع انسان تھے ان کے دور میں خانہ قبہ پر حبشم کے آکم حبرہ نے عملہ کیا اور اس واقعے میں اللہ تعالیٰ نے عبرہ اور اس کی پوجھ کو تباہ کر دیا اس واقعے سے حضرت عبد المطلب کی شخصیت میں ایمان اور توقع کا جذبہ اور مضبوط ہوا حضرت عبد المطلب نے قریش میں بے انتہا عزت اور مقام حاصل کیا اور لوگوں کے مسائل کو حال کرنے میں نیایت دلو انصاف سے کام لیا ان کی قیادت نے قریش کو ایک مضبوط اور متعدد قوم بنایا اور ان کی اولاد میں یہ صفات منتقل ہوئی حضرت عبد المطلب کے والد حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کو خوبصورت نیک دیانتدار اور رالہ اقلاق کی قدار کے مالک سمجھا جاتا تھا حضرت عبداللہ کی شخصیت میں ان کے والد کی طرح سقاوت دیانتداری اور عزت کا انصر رمائے تھا ان کا نقا حضرت عامتہ بنت ویب سے ہوا جو مقاق انیائت نیک اور شریف قطون تھی حضرت عبداللہ کی زندگی مقتصر رہی اور حضرت عبداللہ کی ویداشت سے قبل ہی ان کا انتقال ہوا ان کی یادیں ہمیشہ حضرت عامنہ کی دلوں میں زندہ رہیں اور انہوں نے اپنے بیٹوں کو ان کی یاد کے ساؤں میں پالا حضرت عامنہ بنت ویب قریش کی ایک ممتاز اور نیکت ہون تھی ان کا تعلق بنی زہرہ کپیلے سے تھا اور ان کی شخصیت میں نرمی شوقت اور دینی تقویٰ دھمایا تھا حضرت عامنہ نے اپنے بیٹے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتدائی تربیت میں انتائی محبت اور اخلاص سے کام لیا انہوں نے اپنے بیٹے کی شخصیت میں اپنے خاندانی ورسے کو بال کر رکھا اور ان کی اندر محبت سبر اور اخلاقی قدریں پیدا کی حضرت عامنہ نے اپنے بیٹے کی تربیت کو اپنا بلین سمجھا اور انہوں نے حضرت عبداللہ کی یادوں کے ساؤں میں پروان چوہایا حضرت عامنہ کی تربیت کا ہی نتیجہ تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کردار اور سبلو تعمل کا مظاہرہ ہمیشہ لوگوں کے لئے ایک مثال بند گیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت میں آپ کے اباوجدات کی شجاعت تقویٰ اور ایمانداری کی جلکیاں نظر آتی ہیں جو کہ اللہ کی طرف سے آپ کی نبوت کے لئے بہترین تربیت تھی اللہ نے آپ کو اپنی آخری امت کی رہنمائی کے لئے چھن لیا اور آپ نے اپنے خاندانی ورسے اور اخلاقی صفات کو آگے بہانتے ہوئے دین اسلام کو دنیا کے سامنے پیش کیا آپ کے اباوجداد کی محنت ان کی قربانیاں اور ان کے انصاف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں مکمل ہو کر نبوت کے روج پر پہنچے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اباوجداد کی زندگیاں ہمارے لئے بے شمار اسباق فراہم کرتی ہیں ان کی صبر، تقویٰ، اللہ پر بھروسہ اور خدمے خلط کا ضربہ ہمیں دین کے حصولوں کی پیروی کرنے کی ترگیب دیتا ہے ان کے کردار سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے آخرے نبی کو ایک ایسے خاندان میں مبوس پڑھمایا جو اخلاقی اقتدار دینداری اور انسانیر کی خدمت کے اعلان ہونے تھے